علم ہے تو عزیزانِ گرامی پورے کتاب کا علم کس کے پاس ہے کم از کم اس کے پاس تو نہیں ہو سکتا جس کو پوری زندگی میں سورہِ بطرہ یاد نہ ہوا ہو اللہ رہنے لکھنوں کا مجموعات کس خواب و خیال میں گم ہے قرآن کا پورا ہی موسیقے پاس ہو سکتا ہے جس نے ممبر پر بیٹ کر کہا ہو سلونی سلونی پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو میں زمینوں سے زیادہ عشمانوں کے رستوں کو جنتا ہوں مجموع فاموش خود علی کو رحم آ گیا علی نے کہا اگر تم چاہو سر میں بال کتنے ہیں ابھی آقل کے گندی شیشے میں دیکھ لیتا ہو سب کچھ نظر آ جاتا ہے سر میں بال کتنے ہیں علی نے کہا کتنے آسمان میں ستارے ایک اور منافق کو جو شاید کھڑا ہوا اچھا آسمان میں ستارے کتنے ہیں علی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھ کر اس کے اندر موجود اس کے شدرے کی خواست کو دیکھا اور دیکھ کر ایک منطبہ علی نے کہا یہ بردان نحمد اگر میں نے بتا دیا کہ ستارے کتنے ہیں تو کیا تیری اتنی اوقات ہے کہ تو آسمان میں جا کر ستاروں کو گر لے آ رہا ہوں میں دیرے دیرے آ رہا ہوں اپنے مزاعت پر آ رہا ہوں وہ شپیر وارسی ہی نہیں جو مجمع کو نہ ملوا سکے ایک مرتبہ علی سبوں کے چہرے کو دیکھنے لگے ایک منافق اٹھا اٹھ کر کہنے لگا علی یہ بتائیے کہ ابھی جو میں گھر جاؤں گا تو میں کھانا کیا کھاؤں گا زلشیرہ سے بھاگے ہوئے مکہ تینامی گھکا علی سوجوئی بھی تو دیکھیں کھانے کی سجی ملووں کو علی گھر جا کر کہ کھاؤں گا ارے وہ علی ہی کیا جو سوال کا جواب نہ دے سکے علی نے کہا سن اب جو تُو اپنے گھر جائے گا نا تُو گھر جا کر اپنے گھر میں دودھ اور چاول کھائے گا سننا سننا تاریخی جملا ملہ صالح کشفیل سنی الحنفیل ارہ تریبیزی نے بھی اپنی کتاب میں جواب جا لکھ دیا کہا سن اب جو تُو گھر جائے گا گھر جا کر دودھ اور چاول کھائے گا وہ مسجد سے نکلا اور یہ ارادہ کر کے نکلا کہ آج چاہے کھوٹ بھی ہو جائے دودھ اور چاول تو نہیں کھاؤں گا گھر گیا بیگم کو آواز دی بیگم کھانا کیا ہے کارو کو بورچی خانے میں دیکھ کر آتی ہوں بیگم کچن گئی اچھا یاد رکھنا حضرت علی کا یہ فرمولا ہے مولا علی نے فرمایا جب بھی لڑکی والے کے گھر رشتہ لے کر جاؤنا اور لڑکی کو سمجھ نہ ہو کہ لڑکی سلیتے مند ہے یا نہیں تو اس کے کچن کو دیکھنا بورچی خانہ سلیتے سے ہے کہ نہیں بیگم نے کارو کو کچن دیکھ کر آتی ہوں اب کچن گئی واپس آئی کہ چاہے کھانا کہ آج تو کھانے میں دودھ اور چاول ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر آج تو کھانے میں دودھ اور چاول ہے اس نے کہا نہیں 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 میں کچھ بھی کھانوں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا کہ یہی تو ہے گھر میں کہ ایک کام کرو پڑوسی کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو ان کے گھر میں کیا کھانا ہے بیگم نے پڑوسی کے گھر گئی اور واپس آئی کہ پڑوس کے گھر میں چاہے کہ وہاں پر بھی دودھ اور چاول ہے وہاں پر بھی دودھ اور چاول ہے ایک مرتبہ پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلا پار راستے میں پھرنے لگا ایک پہلوانوں کا کافنا رہا تھا بڑے بڑے پہلوانا رہے تھے وہ پہلوانوں کے سردار کے پاس گیا اور جا کر کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے کہاں ان کو ابھی کھانا دیتا ہوں پہلوان نے اپنے سپاہیوں کو پڑایا کہ اسے کھانا کھلاو سپاہی کھانا لے کر آئے اس نے کھانا دیکھا تو کھانے میں دودھ اور چاول تھا دودھ اور چاول تھا اس نے کہا نہیں یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا پہلوان کہنے لگا اس نے کھانے کی بے حرمتی کی ہے اسے مار مار کر کھلا اسے مار مار کر کھلاو دودھ اور چاول کھلایا گیا آخر مار کھانے کے بعد جب مسجد واپس آیا دکھا علی میمبر پر بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں علی نے کہا کیا بات ہے کیا کھا کر آیا کہا علی میں دودھ اور چاول نہیں کھایا ہوں میں نے دودھ اور چاول نہیں کھایا علی نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کرتا ہے منافق مجھے معلوم ہے کہ تو دودھ اور چاول کھا کر آرہا ہے دودھ اور چاول کھا کر آرہا ہے اور سن لے اگر میری بات مان لیتا تو فقط دودھ اور چاول کھا کر مارنا کھا کر اگر میری بات مان کر کھا لیتا تو فقط دودھ اور چاول کھاتا مارنا کھاتا اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کرے تو کیا کریں کیا مطلب کہا جو سوال کرتے ہیں ہدھی جواب دے جاتے ہیں کیا کرے کہا کوئی ایسا سوال تیار کیا جائے جس کے کئی جواب مجھے معلوم ہے تم نے سن رکھا ہے اور سنیویں باتیں سنا کو تو فائدہ چاہے سنتے جاؤ کہا کچھ ایسا سوال تیار کیا جائے جس کے بہت سارے جواب ہیں سب ملکر میٹنگ میں بیٹھ گئے ایک سوال تیار کیا بھئی ظاہر بات ہے جیسی سوچ جیسی فکر جیسی سلاحیت جیسا شجرہ جیسا خاندان جیسی اممہ سوال بھی ویسے ہی تیار کیا کیا پوچھیں کہ علی سے پوچھیں گے علی وہ کون سی جانور ہے جو انڈا دیتی ہے کون سی جانور ہے جو بچہ دیتی ہے اور ایسے وقت میں پوچھیں گے کہ علی کے پاس سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہ ہو مجھے معلوم ہے تم سب وہ کو پتا ہے بس مسکراتے ہوئے سنتے جانا نتیجہ تو بعد میں آئے گا کہ ایسے سوال کا جواب علی جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے جواب مکمل نہیں ہوگا اور ایسے وقت میں پوچھیں گے کہ علی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا اچھا کس وقت پوچھیں گے کہا جب فجر کی آزان کا وقت ہوگا معلوم آزان دے رہا ہوگا علی وضو بنا رہے ہوں گے اس وقت ہم لوگ علی سے پوچھیں گے کیا ہوگا کہا ہر حالت میں علی کی توہیم ہوگی کیسے کہا علی کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا علی جواب دے سکے اور جواب دیں گے تو کیا دیں گے علی ان لوگوں نے اپنے دماغ کے جیسا سوچا جب ہم علی سے پوچھیں گے علی کون سی جانور بچہ دیتی ہے علی گنواتے رہیں گے شیبنی بچہ دیتی ہے گائی بچہ دیتی ہے بگری بچہ دیتی ہے انہوں نے سوچا جہاں علی ایک نام چھوڑیں گے ہم کہیں گے علی یہ تو آپ بھول گئے اچھا اور جب ہم پوچھیں گے علی کون سی جانور انڈا دیتی ہے علی بولیں گے مرغی انڈا دیتی ہے بتق انڈا دیتی ہے ہاس انڈا دیتی ہے جہاں علی ایک نام چھوڑ دیں گے ہم کہیں گے علی آپ نے تو کبوتر کا نم نہیں کیا ہے نا اچھا اب علی جواب دیتے جائیں گے تو یا تو علی جواب دیتے چلے جائیں گے یا تو نماز خضا ہو جائے گی اب یہ لوگ اسی طرح پلیننگ کر کے علی کے پاس آئے فجر کی اگان کا وقت ہوا علی وضو کرنے بیٹھے یہ سارے منافق ایک ساتھ مل کر مشترکہ طور پر منافقوں کا اگمائی مجمع سب مل کر آیا آ کے کہنے لگا علی ایک سوال ہے کہا سوال کرو کہا علی سوال یہ ہے کہ کون سی جانور ہے جو بچہ دیتی ہے کون سی جانور ہے جو انڈہ دیتی ہے علی نے مسکرہ کر کہا جس کے کان نظر آئے وہ بچہ دیتی ہے جس کے کان نظر نہ آئے وہ انڈہ دیتی ہے پھروں 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 ابھی تو میں لے جا رہا ہوں ربی شہید رات میں لے جا رہا ہوں اب یہ لوگ پادل ہو گئے سر نوچنے لگے جو گنجے تھے وہ سر گھلانے لگے ارے کرے تو کیا کرے سارے سوالوں کا علی جواب دے دیتے ہیں کیا کرے جب خود بننا پڑی تو یہودی علماء کے پاس گئے آج بھی منافعوں کا یہی پہترا ہے جب خود سے نہ بن پڑے تو امریکہ سے مدد مانگ لو کہے یہودیوں کے پاس یہودی علماء کے پاس ہاتھ چوڑا کہا آپ ہی مدد کیجئے کہ کیا ہوا کہا علی ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگ کچھ ایسا سوال بنا کر لائے جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو ان یہودیوں نے کہا کہ جاؤ ہمیں کچھ دنوں کی محلق دو ہم لوگوں کو سوچنے دو اب ان یہودیوں نے کچھ دنوں کی محلق لی اور محلق لینے کے بعد آخری بات اور پھر ربط مصائب تاریخی تخریرات کی کر رہا ہوں ایک منطبہ یہودیوں نے میڈن کی سارے علماء سر جوڑ کر بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھنے کے بعد بارہ سوال تیار کیا اور لوگوں نے سوچا کہ ان بارہ سوالوں کا علی جواب نہ دے سکیں گے واپس آئے منافقوں سے ملے منافقوں نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا سوال تیار کیا یہودی علماء نے کہا ہم نے سوال تیار کیا ہے کہ ہم علی سے پوچھیں گے وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں وہ دو کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں وہ تین کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں وہ چار کیا ہے جس کے جیسا کوئی پانچ با نہیں وہ پانچ کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھتا نہیں وہ چھیک کیا ہے جس کے جیسا کوئی سات با نہیں وہ سات کیا ہے جس کے جیسا کوئی آج با نہیں وہ آج کیا ہے جس کے جیسا کوئی نوہ نہیں اب یہ سارے مل کر خوشی خوشی علی کے پاس آئے اور آخر کا علی آج ہم آپ کے سامنے بارہ سوالوک بارہ سوالان لے کر آئے ہیں اگر اس کا جواب دے بھی آ تو آپ کے اللہ کا کی توہید کا بھی اقرار کریں گے آپ کے نبی کے نبوت کا کلمہ بھی پڑھیں گے آپ کے ملائیت کا بھی اقرار کریں گے علی نے مسکرہ کر کہا سوال کرو کہ وہ ایک چاہے جس کے جاسا کوئی دوسرا نہیں علی نے کہا وہ ایک اندہ ہے جس کے جاسا کوئی دوسرا نہیں آرے لکھناو والو خونے جگہ نکھ رہا ہوں کہ وہ ایک چاہے جس کے جاسا کوئی دوسرا نہیں علی نے کہا وہ ایک اندہ ہے جس کے جاسا کوئی دوسرا نہیں کہ علی وہ تو چاہے جس کے جاسا کوئی دوسرا نہیں علی نے کہا وہ تو چاند و سورج ہے جس کے 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 ج موسیقی موسیقی موسیقی